Dear students, السلام علیکم میں محمد شفی مالک تیچر ایپیس وحی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے بچوں آج کا میرا جو یہ ویڈیو ہے کلاس فورتھ کے لئے سبجیکٹ ہے انگلیش ٹاپک ہمارا ہے With a little bit of luck جو کہ پیج نمبر 44 پہ ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اپنی بک نکال لیجئے گا پیج نمبر 44 پہ یہ دیکھو تو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پہلے اٹھکی نمبر 44 پہ ہمارا ہے With a little bit of luck جو is a poor man in search of a job can a little bit of luck make him happy it was evening جو was going back home what I need is a little bit of luck he said to himself he thought of his wife she had not been well and needed a holiday his son john needed a new pair of boots and his daughter ellie a new frock جو felt helpless as he could not get these things for his family what I need is a full-time job and a new suit but I am the most unlucky fellow in the world he said to himself as he was walking along the roadside he saw a necklace lying on the grass my my he exclaimed a pearl necklace it must be worth a hundred pounds I will sell it then I can take my wife away for a holiday buy a new pair of boots for joe a new frock for ellie and a new suit for myself there was a gleam in his eyes and a bounce in his walk suddenly he stopped in the middle of the road as a thought struck him as a thought struck him I cannot sell the necklace it's not mine and I am not a thief he went home and asked his son to take the necklace to the police station tell the officer I found it on the grass by the roadside John ran along the police along to the police station he knew Mr. Peters the police inspector he asked him hopefully is there a reward for the finder Mr. Peters laughed why this necklace is not worth more than a shilling or two it must be Martha's the girl is very fond of it her mother has come in to find out if anyone had brought it in there won't be a reward I am afraid I am afraid so here we can find out we can find out with a little bit of luck with a little bit of luck تھوڑی بہت قسمت کی ساتھ ٹھیک ہے اس یہ جو لیسن ہے اس میں جو یہ title ہے with a little bit of luck اس کا مطلب ہے تھوڑی بہت قسمت کی ساتھ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم بولتے ہیں ہماری قسمت نہیں ہے اگر قسمت میں ہوتا تو ہمیں یہ بھی مل جاتا تو قسمت کا ساتھ ہونا ضروری ہے ہونا بہت ضروری ہے اگر قسمت ساتھ نہیں ہوگی تو اس کو ساری چیزیں نہیں مل سکتی ٹھیک ہے نا جو is a poor man in search of job جو جو ہے یہ بہت ہی گریب انسان ہے اس کو تلاش ہے ایک نوکری کی تلاش ہے اس کو تلاش ہے نوکری کی can a little bit of luck make him happy کیا تھوڑی سی قسمت اس کی زندگی خوشحال بنا سکتی ہے اس کو خوش کر سکتی ہے تھوڑی سی قسمت اس کو کیا خوش کر سکتی ہے it was evening یہ شام کا وقت تھا jo was going back home جو جو تھا وہ گھر کے ور جا رہا تھا what i need is a little bit of luck مجھے کیا چاہیے یہ خود he said to himself یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا چاہیے مجھے تھوڑی سی قسمت کا سہارہ چاہیے اگر مجھے تھوڑی سی قسمت کا سہارہ ملتا تو یہ کچھ کر پاتا یہ ہی اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی سی قسمت کا سہارہ چاہیے یہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے جو بیمار ہے جو ٹھیک نہیں ہے جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے جو بیمار رہتی ہے جو بیمار ہے جس کو چھٹی کی ضرورت ہے جس کو چھٹی کی ضرورت ہے اس کا جو بچہ ہے جس کا جو بیٹا ہے جس کا نام ہے جان اس کو بھی ایک نئے جدے کا جوڑا ہے اس کو نئی جدے کا جوڑا چاہیے اس کو چاہیے نئے جدے کا جوڑا اور اس کی جو بیٹی ہے جس کا نام ایلی ہے اس کو ایک نیا فراغ چاہیے جو فیلڈ ہلپلس جو جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کر رہا ہے کیوں کیونکہ یہ اپنی فیملی کو یہ سب چیزیں نہیں دے سکتا ہے نہیں لاسکتا ہے کیوں نہیں لاسکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے مجھے اگر چاہیے تو کیا چاہیے ایک فول ٹائم جاب چاہیے اور مجھے ایک سوٹ چاہیے مطلب کوٹ پینٹ یا کچھ چاہیے اس کو ٹھیک ہے نا یہ اپنے آپ کو تانے دے رہا ہے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے مگر میں دنیا کا بدنصیب انسان ہوں میں دنیا کا بدنصیب انسان ہوں میرے پاس نوکری نہیں ہے میں اپنے بیٹے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے بیٹے کو نیا شو چاہیے تھا اس کی بیٹی کو نیا فراک چاہیے تھا اور اس کی بیوی جو بیمار رہتی ہے اس کو تھوڑی سی چھٹی چاہیے تھی اس نے کیا روڑ کے ساتھ کنارے چلتے چلتے اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا ایک نیکلس پڑھا ہوا تھا کہاں گاس میں سی سائے نیکلس لائنگ آنگ گراس نیکلس گاس میں پڑھا ہوا تھا مائی مائی یہ بول رہا تھا میرا میرا اس نے اعلان کیا چلا کر کہا میرا میرا جب کوئی چیز دیکھتا ہے کوئی چیز راستے میں اٹھاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ کیوں خوش ہو گیا کیونکہ اس پیچارے کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اب اس نے جب اس نیکلس کو دیکھا یہ بہت ہی خوش ہوا وہ چلا چلا کہکر نہ لگا میرا 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 ٹھیک ہے نا پرل نیکلس پرل نیکلس کیوں سے ہم کہیں گے موجیوں کا نیکلس تھا ہے ٹھیک ہے نا موجیوں کا ہار تھا ہے It must be worth 100 pounds یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی قیمت جو ہوگی وہ ہنڈرڈ پاؤنڈز ہوگی ہنڈرڈ پاؤنڈز ہوگی میں اس کو بیچوں گا میں اس کو بیچوں گا پھر جب میں اس کو بیچوں گا بیچ کے جو پیسے آئیں گے اسے کیا کرے گا یہ یہ اپنی بیوی کو کسی چھٹی پہ لے جائے گا چھٹی پہ لے جائے گا اور جو کے لیے جوتے کھری دے گا نئے جوتے کھری دے گا اور اپنی بیٹی ایلی کے لیے ایک نئے فراغ کھری دے گا اور میں اپنے لیے بھی ایک سوٹ کھری دوں گا جو یہ چلتا تھا اس کے چلنے میں کیا تھا اب اچھال تھی یہ اچھل کے چلتا تھا اس کی آنکوں میں چمک تھی خوشی تھی کیا تھی اس کے آنکوں میں خوشی تھی اس کے چلنے میں کیا تھی اچھال تھی یہ اچھل کے چلتا تھا اچھل کے کیوں چلتا تھا کیونکہ اس نے نیکلس کو پایا تھا ٹھیک ہے نا تو اسے یہ بہت خوش ہوا تھا سڈنلی ہی سٹاپڑی اچھل کے چلتا تھا اچھل کے چلتا تھا یہ اچھانک یہ روڈ کے بیچ میں رکھا کیوں رکھا جب اس نے اس کی آنکوں میں خوشی کی لہر تھی اس کے چلنے میں اچھال تھی ٹھیک ہے نا تو چلتے چلتے یہ اچھانک کیا ہوا اس کو روڈ کے بیچے بیچے رک گیا کیونکہ اس کے دماغ میں ایک کیا تھاٹ آیا یہ سوچنے لگا کچھ کیا لوگ سوچنے لگا میں اس نیکلس کو نہیں بیچ سکتا میں اس نیکلس کو نہیں بیچ سکتا یہ میرا نہیں ہے میں اس نیکلس کو نہیں بیچ سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا نہیں ہے میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں میں اس نیکلس کو نہیں بیچ سکتا ہوں کیونکہ یہ نیکلس میرا نہیں ہے ایک گھر گیا اور گھر جا کے اس نے اپنے بچے سے کہا کیا کہا بیٹے میرا یہ جو نیکلس میں نے اٹھایا اس کو آپ پولیس سٹیشن لے جاؤ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ اس نیکلس کو آپ اس ہار کو آپ پولیس سٹیشن لے جاؤ اور اس آفیسر سے کہنا میں نے اس کو کہا پہ پایا گھاس میں سڑک کے کنارے گھاس پہ میں نے اس کو پایا ہے کس کو اس ہار کو جاؤن رین جاؤن جو ہے وہ بھی کہا کیا اور چل پڑا پولیس سٹیشن کی اور چل پڑا یہ میسٹر پیٹر کو جانتا تھا پولیس انسپیکٹر جو پولیس کا کیا تھا انسپیکٹر تھا ہی آس کر ہیم ہوپلی اس نے بڑی اچھے انداز میں اسے کہا پرومید انداز میں اسے کہا اس کے لئے کوئی انعام ہے کسی چیز کو جو کوئی پاتا ہے اس کے لئے کوئی انعام ہوتا ہے اس نے اس کو دھونڈا ہے جس نے اس کو پایا ہے اس کے لئے کوئی انعام ہے میسٹر پیٹر سلافر میسٹر پیٹر سا ہے اس نے کیا کیا وہ ہسنے لگا کیا اس نے بڑا کیوں یہ جو نیکلس ہے اس کی قیمت اٹھانی سے یا شیلنگ ہم کہیں گے پاؤنڈ کا جو بیسوہ حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب پاؤنڈ کا جو بیسوہ حصہ ہوتا ہے اس کو شیلنگ کہتے ہیں یا ہم بولیں گے اس کو اٹھانی بھی بول سکتے ہیں اس کی قیمت اٹھانی سے زیادہ یا دو اٹھانیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ مارتھا کا ہوگا یہ مارتھا کا ہوگا جو یہ گرل ہے وہ اس کی بڑی شوقین تھی وہ اس کی دیوانی تھی کس کی دیوانی تھی اس پرل نیکلس کی اس کی ماں جو ہے وہ یہاں پہ آئی تھی کہ کسی نے مت اس کو پا لیا اس ہار کو مت کسی نے ڈونڈ لیا there won't be a reward I am afraid اس کو بول رہا ہے اس کا کوئی انام نہیں ہے اس کا کوئی انام نہیں ہے تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اس سے آگے ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے thank you